السلام علیکم ایجا کنا بودو و ایجا کنا ستائین خلا کا دعویٰ دائر کرنے کا قانونی اور شرعی طریقے کار خلا کا دعویٰ دائر کرنے کے لئے کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگنا ضروری ہوتے ہیں نمبر ایک نکاح نامہ نمبر دو آئی ڈی کارڈ نمبر تین گواہ کا موجود ہونا اگر سم ٹائم لڑکی کے پاس نکاح نامہ موجود نہیں ہے تو اس کو بیان حلفی کورٹ میں دینا پڑے گا اگر آئی ڈی کارڈ بھی اس کا نئی بنا ہوا یا اس کے پاس موجود نہیں ہے اس ٹائم تو دو پاسپورٹ سائز تصاویر پلینٹ کے ساتھ اٹیج ہوں گی جو سپورٹنگ بٹنس ہوگا خلا کا دعویٰ دائر کرنے کے لئے پلینٹ فائل کورٹ میں سبمٹ ہوگی اس کے بعد کورٹ کا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا شوہر کو کورٹ میں بلانے کے لئے شوہر کو کورٹ میں بلانے کے لئے فور موڈ یوز ہوتے ہیں نمبر ون سمن نوٹس کورٹ کے ذریعے کروے جائے گا کورٹ کا نمیندہ نوٹس لے کر شوہر کے گھر پر جائے گا نمبر دو پرائیوٹ کوریئر ٹی سی ایس وغیرہ کروے جائے گا نمبر تین پوسٹ پاسپورٹ آفیس کے ذریعے ریجسٹر اے ڈی کروائی جائے گی نمبر فور نیوز پیپر پر ایڈ لگائی جائے گی اور وہ نیوز پیپر شوہر کے گھر بھیجا جائے گا یہ شوہر کو بلانے کے لئے چار موڈ آف سرویس یوز کی جاتے ہیں اگر شوہر کورٹ میں آ جاتا ہے جب شوہر کورٹ میں آ جاتا ہے تو کورٹ اس کو پندرہ دن کا ٹائم دیتی ہے جواب دعویٰ کورٹ میں جمع کروانے کے لئے جب جواب دعویٰ کورٹ میں جمع کروا جاتا ہے شوہر تو کورٹ بیوی کو بلا کر ایک ڈیڑ دیتی ہے مسالیت کے لئے اس ڈیڑ پر شوہر اور بیوی دونوں آتے ہیں مسالیت کے لئے اگر وہ مسالیت نہیں ہوتی تو کورٹ دونوں کا بیان رکارڈ کر کے خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ خلا کی ڈگری پر اپیل ہوتی ہے یا نہیں خلا کی ڈگری پر کوئی اپیل دائر نہیں ہوتی حق جان کے جیو